ایک ایسی چیز موجود ہے کیا ایک ایسی علامت جو غریب کو بادشاہ اور امیر کو کنگلہ بنا دیتی ہے دس شناسی میں ہتھیلی کو پڑے وغیر کوئی کیافہ یا تجزیہ مکمل نہیں ہوتا ہتھیلی ہے تو باقی لکیروں اور اوباروں کی بھی اہمیت ہوگی ہتھیلی بتا دیتی ہے کہ یہ انسان غریب ہے یا امیر نرم مزاج ہے یا سخت مزاج شریف ہے یا شہوت پرست ہتھیلی کی گہرائی سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسا انسان غربت سے امارت کا اور بادشاہی سے غربت کی جانب کیسے سفر کرے گا عمر کے ساتھ ہتھیلی میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں اوباروں اور لکیروں میں خاصا فرق پڑتا ہے ایک پتلی سخت خوشک ہتھیلی والے افراد عام طور پر بزدل ہوتے ہیں یا وہ اصحابی طور پر بے قرار بے چین رہتے ہیں جیسے انہیں تکلیف ہو اگر ہتھیلی موٹی ہو برپور اور نرم ہو تو وہ فرد حوث پرست شہوانی مزاج والا ہوگا جب ہتھیلی برپور اور لچکدار اور امڑیوں کے ساتھ اس کا تناسب پورا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مزاج متوازن ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے اور دماغی طور پر آلہ ہوتا ہے جب ہتھیلی موٹی اور بھتی ہو لیکن نرم اور پرگوشت ہو تو اس کے حال میں تیش پرستی اور شہرت پرستی ہوگی اگر ہتھیلی کے درمیان گھڑا سا پڑا ہوتا ہے تو یہ بدقسمتی کی نشانی ہے اس قسم کے افراد کی زندگی ناکامیوں کی داستان ہوتی ہے ان کی قسمت میں بدقسمتیاں اور نامرادیاں یکے بعد دیگرے آتی جاتی ہیں بلکہ موت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے معروف دست شناس کیرو بتاتے ہیں کہ میں نے اس وقت تک ہتھیلی کو پور سے بہور مطالع کیا ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھڑا ہتھیلی کے ایک جانب ہوتا ہے اور دوسری طرف درست ہوتی ہے ایسی صورتحال میں کئی دفعہ اس کا رخ صرف ایک لکیر کی طرف ہوتا ہے اگر اس کا رخ زندگی کی لکیر کی طرف ہو تو اس کا مطلب مایوسی اور برا انجام ہوگا مزید گریلو معاملات میں جھگڑے تکالیف وغیرہ اگر باقی ماندہ ہاتھ میں بھی گھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے صحت کی خرابی اور دیگر جھگڑے ہوں گے جب یہ دل کی لکیر تک پہنچیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نزدیکی اور اشتداروں کی محبت میں ناکامی ہوگی بعض دست شناس یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر ہتھیلی سے انگلیاں طویل تر ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طبیعت کے اعتبار سے وہ شخص اکل مند اور ذہین ہے لیکن لمبائی کا سوال تو انوٹمی کا سوال ہے ان بھلے مانسوں سے کوئی پوچھے کہ کبھی آپ نے عام آدمیوں کی انگلیاں اور ہتھیلیاں ماپ کر دیکھی ہیں انگلیاں تو کبھی ہتھیلی سے طویل ہوتی ہی نہیں اس لیے یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کبھی انگلیاں طویل تر نہ ہوں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی